بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسے گی اس میں ڈالا تھا تو اس کے بعد میں نے دو پیاز ڈال دیا اس میں جب وہ براؤن ہوگا تو گالک ڈال دیا اور ادرک کا پیسٹ جو میں نے پہلے ہی پیس کے رکھ لیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے دو ٹماٹر ڈال دیا اور چکن کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا تو یہ دیکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میرا چکن بہت اچھا بن رہا ہے یہ ابھی بھوننے کے لیے تیار ہے جب اس کا پانی اچھی طرح خشک ہو جائے گا تو میں پھر اس کو بھون لوں گی اچھی طرح تو ایک چمچ اس میں پھر میں جوگرٹ کا بھی ڈال دوں گی جوگرٹ سے اس کا ٹسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے جو اس کی ہلکی جی سمیل ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے یہ دیکھیں ویرز ادھر میں نے سپینیچ اچھی طرح بائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی یہ دیکھیں دور سے تھوڑا دکھاتی ہوں پاس سے اس بہت سٹیم آ رہی ہے تو نظر بھی نہیں آ رہا یہ بہت ہی اچھی بن رہی ہے میری پالک جب جب بائل ہو جائے گی اچھی طرح اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر جو میں چکن پھنا رہی ہوں یہ والا تو اس میں پھر میں ڈال دوں گی ابھی دو میٹے میں دوبارہ آپ کو میں پھر یہ شو کراتی ہوں یہ دیکھیں ویرز میری سپائسیس جس میں میتھی ہے پوٹی ہوئی مرچ ہے ہلدی ہے لالتی سی ہوئی مرچ ہے اور یہ زیرے کا پودر ہے تو یہ اب میں جو چکن پھوننے لگی ہوں اس میں ڈالنے لگی ہوں آپ اگر چکن پھونتے ہوئے تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈالیں جیسے یہ والے موٹی دالچینی یہ والے دالچینی اور ایک ٹکڑا نہیں وہ میں نے مرچ ڈالی تھی یہ ایک ٹکڑا آپ ڈالچینی کا ڈال دیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے اور چکن میں سے پھر سمیل بھی نہیں آتی یہ دیکھیں میں پہلے گرم پانی میں ایک دفعہ چکن کو بوائل کر کے پانی بھینک دیتی ہوں یہ دیکھیں میرا تقریبہ تقریبہ چکن گھنے والا ہے اب اس میں اپنے سپائسیس پھالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دو منٹ کے بعد دوبارہ آپ کو شکراتی ہوں یہ دیکھیں بھی اس نے اب یہ چھوڑ دیا ہے یہ میں دیسی جی میں میں نے بنایا ہے یہ بہت اچھا لکہ دے رہا ہے اور یہ بہت اچھا بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی دو منٹ میں دوبارہ آپ کو شکراتی ہوں یہ دیکھیں میرا چکن گھن چکا تھا تو اس میں جو میں نے جہلے والی شملہ میں چکاٹی ہوئی تھی تو وہ اب میں اس میں ڈال دیا یہ بہت اچھا اس کا لکہ آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت میرا تقریبہ تکرون چکر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس میں یہ پالک ڈالنے لگی ہوں یہ والی پالک یہ دو منٹ میں آپ کو پھر دوبارہ شکراتی ہوں یہ دیکھیں یہ بے بی پالک تھی اب میں نے چکرن پالک بنانا تھا جو میرا عطبیت ہم نے نیاز دلوانی تھی تو یہ بہت ہی اچھی بنی بہت ہی مزیقی بنی اب میں نے نمک نہیں ڈالا تھا آخر میں پھر اس میں نمک ڈالوں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے صاحب سے اس میں نمک ڈالیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق تو میں نے اب اس میں ہلکا سا نمک ڈالیا اپنی ٹیسٹ کے مطابق یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بہت ہی نائس بنی ہے یہ دیکھیں میں آپ اس کو نان کے ساتھ چابر کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ رمالی روٹی ہوتی ہے جو بہت پتلی روٹی ہوتی ہے پاکستانی زمان میں اس کو منڈے بولتی ہیں تو اس کے ساتھ سرف کروں گی تو یہ میرا بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ بتانا آپ کو یہ میرا کیسا لگا اگر پساند آئے تو دوستوں کے ساتھ سا فیملی میبر کے ساتھ اس کو شیئر کرنا میرا چکن پالک اور دعاوں میں مجھے جاتے رکھنا میں بھی اپنے سب سبسکرائب رویوز کو ہمیشہ اپنے دعاوں میں جاتے رکھتی جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں پلیز میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ٹینک یو تو اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں اگر میں وہی بات کسی کا اچھا نہیں کر سکتے پورا بھی مس سوچئے ہلا فیس